اسلام علیکم نائن کلاس آج ہم کریں گے ایکسرسائز نمبر 4.5 کا کوسچن نمبر 3 دیکھیں درد جزال میں سے ہر ایک کے لیے سمان کی فائننشل کی مطمئن ہم کیجئے بینج کے اس نے انسٹرالمنٹس میں کتنی پرائز پی کی ہے از اہول پی کریں تو پرائز اور ہوتی ہے نا اور انسٹرالمنٹس میں چیز لیں تو اس پر آپ کو ایکسٹر پیسے پی فرنے پڑتے ہیں اور فرسٹ ون ہم نے یہ فائنڈ اور کرنا ہے مطمئن ہوں بجہنڈ سیکنڈ ہے نقطر اکم ادا کر کے وہ بچتر بتلائیں جو نقطر اکم پر شرائح سوٹ کے ساتھ ادا کرنا تھی بچت مطلب کہ نقطر اکم اگر وہ ادا کرتا ہے جو نقطر اکم پر سوٹ کے ساتھ ادا کرنا تھی اگر وہ نقطر اکم پی نہیں کرتا تو اوپر اس کو جو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ سوٹ و تنا ایکسٹرا اپیمنٹ مطلب کہ جو ہم قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں وہ سوٹ پے کرنا پڑتا ہمیں تو دیکھیں ذرا آئیٹم کمپیوٹر پرینٹر سکینر ہے ہمارے پاس نکدر اکم ہے روپوں میں نکدر اکم 200 روپیز تھی اگر اس کو ہم انسٹالمنٹس میں لیتے ہیں تو کتنی پی کرنا پڑے گی یہ فائنڈ ڈوٹ کرنا ہے ہم نے اور اگر انسٹالمنٹ میں نہیں لیتے تو وہ شرعہ بتانی ہے کہ ہمیں بجت ہو گئی ٹھیک پہلے ہم نے انسٹالمنٹ میں پرائز بتانی ہے اور اگر انسٹالمنٹس میں ہم پی نہیں کرتے نہ خطرق ہم پی کرتے ہیں تو ہم نے شرعہ بتانی ہے بجت کی جمع کرانے والی رقم کی شرعہ جمع کرانے والی رقم پہ ہم نے ٹین پرسنٹ شرعہ تھا ٹین پرسنٹ جو ایکسٹر پی کرنے ہیں وہ اور ایک ساتھ کی تعداد کتنی ہے اگر کسٹوں میں پی کرنا ہے تو ٹونٹ ٹونٹی فور کسٹیں ہوں گی اس کی چوبیس اور مہانہ ایک ساتھ رقم میں مہانہ مینز کے مہینے کی کتنی کسٹ پی کرنی ہوگی نو روپے ٹھیک پہلے والا پارٹ کرتے ہیں اے پارٹ اس کا دیکھیں کمپیوٹر کی نقض رقم کمپیوٹر کی نقض رقم ہمیں کتنے گیون ہے ٹو تھو ہنڈرڈ روپیز جمع کرانے والی رقم پر کی شرعہ جمع کرانے والی رقم کتنی ہوگی اس کی شرعہ کے حساب سے ٹین ڈوایڈڈ بائی پرسنٹیج کا ہم نے ہنڈرڈ کروایا اور جمع کرانے والی رقم کس پہ جمع کروانی ہم نے ٹو ہنڈرڈ اگر ہم نقض پی نہیں کرتے تو اس پہ اوپر ایکسٹر پیسے پی کروانے کرنے ہیں ڈو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کروایا یہ دو زیروں ان دو زیروں سے کینسل جب ٹین ملٹیپلائے بائی ٹو کیا تو ٹونٹی آگیا ٹونٹی روپیز ساتھ کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر کتنے پیسے پی کرنے پریں گے دیکھیں سارا ٹونٹی فور ایکس آتا ہے اور نو روپے مہینے کے ٹونٹی فور ملٹیپلائے بائی نائن کیا ہمارے پاس آگیا ٹو ہنڈرڈ سکسٹین مطلب کہ دو سولان روپے ہم نے پی کرنے ہیں ایک س ایک ساتھ کے ذریعے اور شرعہ جمع کرانے ملاب لگ جتے ہیں کہ ڈ zero روپے ہے ایک ساتھ کے ذریعے اور شرعہ جefنے پی کس کو 20 soughtا ہے اگر نکد رکم پی کرتا تو 200 اب اس سے زیادہ کتنے پی کی ہیں وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے 236 اس نے انسٹالمنٹس میں پی کیا نا تو نکد رکم 236 میں سے ہم نکد رکم جیو تھے 200 اس کو مائنس کر دیں گے تمہارے پاس آجے گا کہ کتنے اس نے ایکسٹرا پی کی ہیں 236 اس نے پی کی ہے اور اگر نکد رکم ہو تو کتنے پی کرنے تھے 200 236 میں سے ہم نے مائنس کر دیا 200 تمہارے پاس آگیا 36 روپے تو اتنی بچے تو نہیں تھی اسے 36 روپے انسٹالمنٹس میں اس نے پی کی ہیں تو اس کو ایکسٹر 36 پی کرنے پڑے ہیں اب اس کو ہم پرسنٹیج میں بتائیں گے شرعہ انہوں نے کہا ہے نا تو شرعہ فیصد میں ہوتی ہے اس کو فیصد میں کنورٹ کر لیا فیصد میں 36 ایکسٹرا پی کرنے پڑے تھے کس پہ 200 پہ ٹوٹل 200 ہے رہا ہے 200 پہ ہمیں 36 ایکسٹرا پی کرنے پڑے تھے 36 کو ہم نے 200 سے ڈوائٹ کیا اور ملٹیپلائے کروا دیا 100% کیونکہ پرسنٹیج میں کنورٹ کروانا ہے ہم نے اس کو جب سمپلیفائی کیا اس کو کٹنگ کی کینسل کیا ہمارے پاس آگیا 18% یہ ہمارا انسر ہے اس طرح سے آپ نے یہ کسٹن سالف کرنا ہے اس کا بی پارٹ اور سی پارٹ سٹوڈنٹس بلکل سیم اسی طرح ہیں وہ بلکل آپ اسی میتھرڈ سے کریں گے بلکل سیمیلر ہے وہ آپ کا ہون وقت ہے اس طرح سے اس کسٹن کو سالف کرنا ہے اس کا آپ ہون وقت بھی کریں گے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے ٹھیک ہے بلکل کسٹن بروان کی طرح سے ہی میں اوکے اللہ حافظ